پسٹت میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں و ماتر شکتی سیوہ دل مہیلہ دل کے سبی ہمارے ساتھیگن عددکس جی دیکھیں میں آج جیسا قلدیب شرمہ جی نے کہا کافی دنوں کے بعد آج یمنا نگر آیا ہوں نیدوں میں بہت آتا تھا اور یہاں میں آج آیا ہوں آج میں آپ سے اپنی دل کی بات کہنے آیا ہوں اور آپ کی دل کی بات سننے آیا ہوں میں یمنا نگر میں لیکن آج اتنی بھیڑ دیکھ کر یہ تو یہ سامنے بیٹھی یہ بھیڑ ہے لیکن بہت چاروں طرف کتنی بھیڑ ہے میں سوم دیکھایا ہوں لوگوں کے ٹیلی فون آتے رہے کئی گناہ بہار ہیں کہ اتنی ساری سڑکیں جام ہیں اتنی بھیڑ دیکھ کر آپ کی حاضری بتا رہی ہے آپ کے دل میں کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے دل میں کیا ہے آپ کی حاضری یہ بتا رہی ہے لیکن جب جنتا کروٹ لیتی ہے تو تخت اور تاج ہر جاتے ہیں یہاں کا یہی سندیش پورے اس میں جانا ہے تو میں آج مکھے روج پہ تین مدوں کی بات کروں گا آپ سے ایک ہمارے دیش کی راجنی جی پھر پردیش کے بارے میں اور پھر یمنا نگر کے بارے میں سب سے پہلے میں دیش کی بات کرتا ہوں سبھی ساتھوں نے چرچہ کی ڈپندر جی نے کی ہمارے ادھر جی نے کی ہمارے انچار شکتی سنگھ جی نے کی یہ آج دیش میں ہو کیا رہا ہے آج آپ سب کو معلوم ہے رہول گاندی جی کے میمبر کو نشکاست کرنے کا کام کیا اور ایک جج نے کیا اس فیصلے سے ہم سہمت نہیں ہیں لیکن وہ لڑائی قانون نے لڑائی ہم قانون کے دہرے میں لڑیں گے لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے اور جیتیں گے کیونکہ اس فیصلے سے ہم سہمت نہیں دوسرا راج نہیں کیا اس کا معنی کیا ہے کہاں دیش جا رہا ہے میرے کو معلوم ہے میں ایک ستنتر سہرانی پریوار سے ہوں میرا دادا میرے سوہم پتا جی میرے اور بہت سارے ساتھ جی دیش کی آجادی کے لئے رہے لڑی ہے شہید بھگرد سنگھ جیسے کتنے ہی ستنتر سہرانیوں کا لاکھوں کا نام اور گاؤں بھی نہیں پتا انہوں نے اپنے پران قربان کر کے دیش کو آزاد کرایا اور دیش آزاد ہونے کے بعد ایک دیش کا سویدان بنا اس سویدان میں بہت ساری ہمارے کو طاقت دی ووٹ کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی آج اس سویدان خطرے میں ہے اس سویدان کو بتانا آج جو یہ جائے بھارت ہمارا جو ستیاغرہ ہے وہ اسلام کا ہے کہ جو سویدان میں طاقت ملی ہے جو سویدان نے ہمارے کو دیا ہے اس سویدان سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں ہونے دیں گے اس سویدان کو قائم رکھیں گے جو پریاش کیا گیا ہے راہو گاندی کی آواز دبانے کا کانگرس کی آواز دبانے کے لیے میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ راہو گاندی کی اور کانگرس کی آواز کوئی طاقت نہیں دبا سکتی جب تک ہمارا سویدان ہے اور سویدان قائم رکھنا ہمارا یہ ہے یہ آج دیش کی بات اب آج آپ پردیش کی بات پردیش میں آٹھ سال سے پہلے بھاج اپا سرکار تھی اور اب دو موہا سرکار بنی ہوئی ہے جی جی پی اور بھاج اپا وہ دو موہا سرکار کیا کر رہی ہیں آج ہر ورک سے میں نے بات کری ہر ورک سے میرا سمپرک ہے آج یہاں کے بھی جبنہ نگر کی بتاؤں گا تو کون کون میرے کو ملے کیا کیا کہا میں آپ سے چرچہ کروں گا آج ہریانے میں چاہے وہ کسان ہو ملدور ہو ویپاری ہو کرمچاری ہو چاہے بیک ورڈ ہو چاہے دلت ہو چاہے گرامن ہو چاہے شہری ہو ہر ورک توبہ توبہ کر رہا ہے اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے ہم تو سوچتے تھے یہ نوانے نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے ہم تو آج یہی کہہ رہے ہیں ہمارے وہ پرانے دن آ جائیں جو کانگرس کے سمیں بیتے ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں اچھے دن چھوڑو تو آج وہ سمیں آج ہر ور کسان کی کسان کی کیا درگتی ہوئی ہوئی ہے نہ اس کو ایم ایس پی ملتا آج سرچوں کے لیے کوئی خریددار نہیں سرچوں کا ایم ایس پی چون سو پچاس اور کسان نے مجبوری میں بیچا چار ہزار تک ارے یہ پی پلی منڈی ہے چودی میوہ سنگھ سے پوچھو لانوہ سے ودائک ہے میں گیا تھا پچاس پیسے آلو بگ گیا ان کو پڑ گیا آج گنڈے کی بات گنڈے کا آٹھ سال میں کتنا بہا بڑھایا انہیں اور ہمارے سمیں میں کتنا بڑھا آپ یہ گنڈے کا علاقہ ہے سب کو معلوم ارے رو رو کے آپ کے دس روپے بڑھایا وہ بھی جب بھی کتنا شور وہاں کرنا پڑا تو یہ گنڈے کا کسان کا حالات ہے کہا تھا کسان کی آمنی دگ نہیں کریں گے ہم آمنی تو دگ نہیں نہیں ہوئی کسان کی لیکن لاغت کئی گناہ زیادہ ہو گئی ٹھیک کا چکتی بھائی نے ہمارے سمیں میں نہ کھا دپل ٹیکس تھا نہ کی ناشک دوائی پر ٹیکس تھا